بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عاطف قفور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بین ایسے لگ رہا ہے جیسے سلائی سے ٹیچ نہیں کیا گیا فی الحال اسے صرف کمیز کے اوپر رکھا گیا ہے تو ایسا صفائی سے بہترین سا بین لگانا آپ بھی سیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بین ٹرپل سلائی میں سٹیچ ہوا ہے تو یہ ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھی ٹرپل سلائی سٹیچ کریں آپ یہ سنگل سلائی میں بھی یہی ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پریس سے پہلے کا ریزلٹ ہے اس میں ہم نے کسی قسم کا پریس نہیں کیا اور یہ بین دیکھیں اپنی جگہ پہ ایسے پروپر بیٹھ رہا ہے اس کی سائیڈوں پہ بھی کوئی بل نہیں آرہے اور یہ زبردستہ طریقہ ذیکھنے کے لیے آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ مس نہ کریں اگر کوئی پوائنٹ مس کریں گے تو پھر آپ کا یہ ریزلٹ نہیں آئے گا یہ ہمارے حالے کی کٹنگ ہے اکثر دوست جو ہے فرنٹ پٹی کو بلکل سیدھا کٹنگ کرتے ہیں آپ نے بلکل سیدھا پٹی کو کٹنگ کرنا تھوڑا سا ترچہ کٹنگ کرنا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہن کے ساتھ ہم نے حالے کو میچ کر کے دیکھا ہے کہ یہ پورا آئے گا یا نہیں آئے گا تو یہ ایک ستر جو ہے بہن سے بڑا حالہ ہم نے کٹنگ کی ہے تو چلیئے اب بہن لگا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سے پوائنٹ ہے جن کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہی ہمارا بہن ایسا زبردست پیارتا ہے سلائی والا بہن ہمارا بٹن ٹیک کی طرف سے اٹیچ ہوتا ہے تو بٹن ٹیک کے ساتھ اٹیچ کرنے سے پہلے جو ہم نے یہ کٹ لگایا تھا بٹن ٹیک کے اوپر اس سے ہم نے بہن کو تقریباً آدھا زوتر بڑھا کے رکھنا ہے اور پھر ہم نے سلائی شروع کرنی ہے سلائی پہ ہم نے تقریباً تین چار ٹانکے لگا کے مشین کو روس کر لینا ہے تاکہ ٹانکے کو پکا کیا جائے اب جس طرح ہم نے حالے کی شیپ کو کٹنگ کیا تھا بلکل ویسی ہی شیپ میں ہم نے تقریباً آدھا آدھا انچ سلائی لگاتے جانا ہے بین کے اوپر بین کا یہ جو اوپر والا ایسا جس پہ بکرم ہے اس کے بلکل ساتھ میں آپ نے سلائی لگانی ہے اور حالے کا اور جو بین کا کپڑے کا مارجن ہے ان دونوں کو برابر کرتے ہوئے تقریباً آدھا یا پونہ انچ تک سلائی لگاتے جائیں اور شیپ کو برابر کرتے ہوئے ہم نے سلائی لگانی ہے اور جیسا کہ ہم نے یہ حالہ تھوڑا سا بڑا کٹنگ کیا تھا تو آپ نے بلکل نرم ہاتھ سے نیچے والے کپڑے کو رکھنا ہے ہلکی ہلکی سیس میں نام لگانی ہے نام لگانا بہت ضروری ہوتا سلائی والے بین کے اندر اگر یہ آپ سلائی میں نام نہیں لگائیں گے تو اس کے بعد جب ہماری سیکنڈ سلائی لگتی ہے تو اس میں کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بین جو ہے وہ بھی نہیں بیٹھتا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ درمیان میں ہم نے جو کٹ لگائے تھے بین کے اور حالے کے درمیان میں کٹ لگاتے ہیں ان دونوں کٹ کو ہم نے برابر رکھنا ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے حالہ جو بڑا کٹنگ کیا تھا اس کو اب ہم کور کریں گے آہستہ آہستہ سلائی لگاتے جائیں گے اور نیچے والے کپڑے کو نرم رکھتے ہوئے اس میں ہلکی ہلکی سی نام ضرور لگانی ہے اب اسی طرح ہلکی ہلکی سی نام حالے میں لگاتے ہوئے ہم دوسری طرف اپنی فرنٹ پٹی کی طرف جائیں گے فرنٹ پٹی کی طرف جاتے ہوئے بھی ہم نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جس شیپ میں ہم نے حالے کی کٹنگ کی تھی اور پٹی کو تھوڑا ترچھا کٹنگ کیا تھا بین بالکل اسی شیپ کے حساب سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو اگر آپ نے سلائی کرتے ہوئے کپڑے کا مارجن کم زیادہ کیا تو یہ بھی آپ کا ایک ویک پوائنٹ بنے گا جس سے آپ کا بین بیٹھے گا نہیں کیونکہ جس حساب نے ہم نے کپڑے کا مارجن کٹنگ کیا ہوتا ہے بین کا اور حالے کا ان دونوں مارجن کو ایک برابر آپ نے رکھ کے تو پھر سلائی کرنا ہے اس میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں آنا چاہیے تو یہ دیکھیں ہم پٹی کی طرف آگئے ہیں اور پٹی کو بھی ہم نے تھوڑا سا ترچھا رکھ کے ہی اس میں سلائی سے اٹیچ کرنا ہے تو یہ پہلی سلائی ہماری مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر دوسری سلائی لگاتے ہیں جو بکرم کے اوپر لگتی ہے اب یہ دیکھیں جو ہماری پہلی سلائی لگی تھی وہ ہماری یہ جو بعد میں اوپر سلائی لگنی ہے بین کے اوپر پہلی سلائی جو ہے وہ اس کے نیچے آنی چاہیے سلائی آپ کی بین سے باہر نظر نہیں آنی چاہیے یہ سلائی دوسری سلائی جو ہم اب اوپر لگا رہے ہیں اس کے بلکل نیچے آنی چاہیے یہ سلائی لگاتے وقت بھی ہم نے اپنے کپڑے کو بلکل برابر بٹھانا ہے جہاں پہ وہ اپنے حالے کی شیپ میں بیٹھ رہا ہے اس میں ہم نے کسی قسم کا کھچاؤ نہیں لگانا ہلکا سا نرم ہاتھ رکھنا ہے تھوڑا سا ڈیلا کپڑا رکھ کے ہم نے اس کو سلائی سے اٹیچ کرنا ہے جیسے جیسے بین کے اوپر سلائی ہم آگے بڑھاتے جاتے ہیں تو نیچے جو ہمارا کپڑا ہوتا ہے اس کو پروپر اپنی جگہ پہ اپنی شیپ میں بٹھانا لازمی ہوتا ہے ساتھ ساتھ کپڑے کو سیدھا کرتا جائیں اور اوپر سلائی لگاتے جائیں اب یہ پٹی والے دباؤ کو ہم بین کے اندر کی طرف لے جائیں گے اور پروپر اپنی جگہ پہ بٹھائیں گے تھوڑا سا ترچہ رکھ کے اس طرح ہم نے یہ سلائی مکمل کر لینی ہے اوپر والی سلائی ہم مکمل کرتے ہوئے دوسری سائٹ پہ جائیں گے بٹن ٹیک والی سائٹ پہ ویڈیو کو لائک کرنا بالکل ہی فری ہوتا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ٹاپک کے مطلق اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں یہاں پہ بھی جو بٹن ٹیک کا مارچن ہے اس کو بین کے اندر پروپر اپنی شیپ میں بٹھائیں گے اور یہاں پہ بھی جو سلائی لگی ہوئی ہے بٹن ٹیک اوپر پہلی والی وہ بائی نظر نہیں آنی چاہیے پروپر اس کو بین کے نیچے رکھے تو پھر اپنے سلائی لگانی ہے بین کی سلائی ہم نے سینٹر میں سے شروع کی تھی اور سینٹر میں ہی جا کے مکمل کر دینی ہے جیسا کہ یہ ٹرپل سلائی سور تھا تو ہم اپنی باقی جو سلائی ہیں وہ ابھی مکمل کر لیتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ